بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر عمر جعوید اور آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جانوروں میں ویکسینیشن کے بارے میں ایسی کونسی بیماریاں ہیں جو کہ جان لیوہ ہوتی ہیں اور ان کی ویکسین کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ان سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایف ایم ڈی یعنی مو کھر کی بیماری کے بارے میں جانوروں میں ویرس سے پھیلنے والی یہ ایسی بیماری ہے جو کہ مو اور کھر دونوں پر اسنداز ہوتی ہے جانوروں میں تیز بخار ہوتا ہے جانور کھانا بھی نہ چھوڑنے کے ساتھ چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں فیملی پیکونا وریڈی سے بلونگ کرنے والا یہ وائرس ایف تو وائرس ہے جس کی ساتھ ڈیفرنس ٹرینز ہوتی ہیں اے او سی سیٹ ون سیٹ ٹو سیٹ ٹری اور ایشیا ون لہذا ہم اس بیماری میں پولی ویلنڈ ویکسین یوز کرتے ہیں چار منت یا اس سے زیادہ کی عمر کے جانوروں میں یہ ویکسین ہم لگا سکتے ہیں بوسٹر ڈوز ایک منت بعد لگاتے ہیں اور چھے منت بعد ہم دوبارہ ویکسین بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں عمومی طور پر دسمبر اور فیوری کے مہینے میں یہ ویکسین جانوروں کو لگا جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جانوروں میں ہیمریجک سیپٹی سیمیا یعنی گال گھوٹوں کے بارے میں بیکٹیریا سے پھیلنے والی یہ ایسی بیماری ہے جس میں ریسپاریٹری سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے جانوروں کے لیمف نوڈ سویلنگ کی وجہ سے سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور جانور سانس نہ لینے کی وجہ سے مر جاتا ہے چھے ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے جانوروں میں یہ ویکسین کی جاتی ہے اور زیادہ تر ہم می اور جون کے مہینوں میں ویکسین کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے بلیک وارٹر یعنی چوڑے مار بیماری کے بارے میں این ایرابر بیٹیریا سے پھیلنے والی یہ ایسی بیماری ہے جو کہ جانور کے ہیوی مسلز یعنی پتھوں پر حملہ کرتی ہے اس میں جانوروں کا گوشت گل جاتا ہے اور جانور میں لیمنس پرمننٹلی آ جاتی ہے علامات ظاہر ہونے پر اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو اس میں شرائع مواد بہت زیادہ ہوتی ہیں می اور جون کے مہینوں میں اس بیماری کی ویکسین کی جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے بروسی روسیس کے بارے میں جانوروں میں گرام لیگٹیو بیکٹیریا سے پھیلنے والی یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ری پروڈکٹیو ایشوز کاز کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں میں ابوٹشن بھی کاز کرتی ہے یعنی کہ اس بیماری کی وجہ سے جانور پرگنیسی کے آخری مہینوں میں بچہ گرا دیتے ہیں یہ ویکسین سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے اور می اور جون کے مہینوں میں کی جاتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے تھلیری اوسس کے بارے میں یہ جانوروں کے خون میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے اس کی ویکسین کرنا انتہائی ضروری ہے جانوروں میں دو ماہ کی عمر میں یہ ویکسین لازمی کرنی چاہیے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ویکسین ہے وہ ہے ریبیز کی ویکسین یعنی بولہ پان کی ویکسین تمام قسم کے جانوروں میں بولے کتے کے کارنے سے پہلے یہ ویکسین کرنی چاہیے یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی ویکسین لازمی کرنی چاہیے ان کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کی ویکسین اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو نہ کریں ان کے علاوہ بہت سکتے ہیں موسیقی